موسیقی جی اسلام علیکم دوستو زیشان علی ٹورس منٹور چینل سے آج ایک دفعہ پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوستو آج ہم بات کریں گے کہ بلو کارڈ اور نارمل ورک پرمٹ جو ہے اس پہ ہم بات کریں گے ویڈیو بہت اچھی ہونے والی ہے ویڈیو کو انٹ تک دیکھئے پلیز اگر ویڈیو پسند آئے اسے لائک شیئر اور کومنٹ کیجئے تھامز اپ اور بیل آئیکن پہ پریس کر لیں اور جو میرے دوست اس وقت اس چینل پہ نئے ہیں یا میری ویڈیو دیکھتے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز چینل کو سبسکرائب پر لیں تینکیو سو ویڈی مچ سو چلیں جی ہم اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں بلو کارڈ اور نارمل ورک پرمٹ اس کے بارے میں ہم بات کریں گے میں ڈیٹیل سے آپ کو بتاؤں گا کہ بلو کارڈ کیا ہے اور نارمل ورک پرمٹ کیا ہے یہ جرمنی نے ایک پروگرام شروع کیا تھا دو سال تین سال پہلے تو ہم پہلے بلو کارڈ کے بارے میں بات کر لیتے ہیں اگر آپ پاکستان یا آپ کوئی بھی نان ایو نیشنل ہو کسی کنٹری سے بھی آپ کا آپ بلونگ کرتے ہو آپ نے جوب اون لائن اپلائی کی آپ ہائیلی کوالیفائیڈ ہو لیٹس پوز آپ ہائیلی کوالیفائیڈ ہو اور آپ نے جرمنی میں جوب اپلائی کیا تو جرمنی نے آپ کو ایکسپٹ کر لیا اے ایمپلائی تو انہوں نے آپ کو کانٹریکٹ بنا کے بھیجا میں سمجھانے کے لیے یہ اتنی ڈیٹیل بیان کر رہا ہوں میں انہوں نے آپ کو کانٹریکٹ بنا کے بھیجا اس میں آپ کی پیج جو لکھی ہوئی تھی وہ تھی لیٹس پوز کہ 43,000 یوروز پر یئر تو آپ لیجیبل ہو ان کا فرائیٹیری ہے جو میریمم آپ کا کانٹریکٹ بنے نا وہ ہونا چاہیے 41,000 کا اس سے نیچے ہوگا تو آپ بلو کارڈ کے لیے لیجیبل نہیں ہو اچھا لیٹس پوز کہ آپ کو انہوں نے 41,000 اگر آپ ازیوم کر لیں کہ 41,000 کا یہ انہوں نے آپ کو آفر کر دیا آپ وہ کانٹریکٹ لے کے اپنی سارے ڈاکومنٹیشن لے کے آپ ایمبیسی میں جاؤ گے جرمن ایمبیسی میں وہ وہیں سے آپ کو جو ہے بلو کارڈ وہ آپ کو جاری کر دیں گے وہ ایشو کر دیں گے وہ جس کانٹری میں بھی آپ ہو وہیں سے آپ وہاں پہ جاؤ گے بلو کارڈ کے ساتھ میں اچھا دوسرا جو اس نے جو جرمنی کی مجھے سب سے اچھی بات لگتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی آپ کو کانٹریکٹ بنا کے دے دے کیونکہ کچھ کانٹریز ایسی ہیں کہ آپ کانٹریکٹ بھی مل جاتا ہے آپ کو جاپ آفر لیٹر بھی مل جاتا ہے لیکن وہ ویزا نہیں ہوتا وہ ویزا نہیں دیتے وہ آپ کو تو اسی لیے جرمنی کی مجھے یہ سب سے اچھی بات لگتی ہے پہ اگر آپ کو جاپ آفر لیٹر مل جائے پلاس کانٹریکٹ آپ کو مل جائے مل جانٹرہ کانٹرین ہے لیکن سب سے پہت بات لگتی ہے لیکن سب سے اگر آپ کی تینٹی سیون تھاؤڈنڈ یورو پر یئر آپ کی پی ہے تب بھی آپ کا وہ ویزا آپ کو دے دیتے ہیں وہ وارک پرمنٹ وہ دے دیتے ہیں یہ تھا دونوں میں فرق اچھا اب جیسے جو ہیں ہائیلی کوالی فائر پرسن ہے وہ آن لائن جاپ سپلائی کریں ان کی جوپ ہو جائے گی مجھے بہت امید ہے کہ اگر آپ میں سکیل ہے آپ لکی ہوئے جوپ آپ کی ہو جائے گی سی بھی اچھی بنا کے آپ ان کو سینڈ کریں جوپ آپ کی ہو جائے گی یہاں انڈیا سے مجھے پتا ہے کہ بہت زیادہ لڑکے لڑکیاں جو ہیں بلو کار پہ گئے ہیں وہاں پہ پاکستانی بھی ویب ڈویل پر وہ گئے ہیں وہاں پہ تو اچھا اپلائی کیجئے اور اگر آپ ہائیلی کوالیفائیڈ نہیں بھی ہو آپ سکیلڈ پرسن ہو تو اپلائی تب بھی کیجئے آپ کے پاس پورا رائٹ ہے آپ کو بلو کار نہیں ملے گا لیکن اگر کانٹریکٹ جوب آفر مل جائے آپ کا کام بڑا آسان ہو سکتا ہے بیز آپ کا لگ جائے گا اچھا ان دونوں چیزوں سے ہٹ کے میں اس کی ڈیٹیل بھی بتاؤں گا کہ کون سے بلو کارٹ کے لیے الیجیبل ہیں کون کون سے جو پروفیشن ہیں تو میں اس کی ڈیٹیل بھی بتاؤں گا لیٹس پوز کہ اگر آپ کو جوب ڈھونڈنے میں پریشانی ہو رہی ہے میری ابھی تھوڑی دیر پہلے دو ویک پہلے ایک لڑکی ہے بریٹش ہے وہ تو میری ان سے بات ہوئی تو وہ کسی ریکروٹمنٹ کامپنی کے ساتھ میں کام کر رہی تھی تو اس نے مجھے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہو تو میں آپ کی مدد کر سکتی ہوں اگر بندے سکلڈ ہیں تو وہ کہتی کہ میں آپ کی ہیلپ آؤٹ کر سکتی ہوں تو میں نے کہا یہ بہت اچھی بات ہے ہو سکتا ہے کہ فیوچر میں مجھے آپ سے کوئی کام ہو تو میں آپ کو بتاؤں گا اگر آپ کو دکت ہو رہی ہے جوب اپلائی کرنے میں جوب ڈھونڈنے میں یا مطلب آپ کو اگر بلو کارڈ کی بھی آپ کو خدمات چاہیئے تو وہ بہت تھوڑی سی اپنی کنسلٹینسی فیس لے کے آپ کو ہیلپ آؤٹ کر سکتی ہے آپ کو رائٹ ٹریک میں وہ کروا دے گی ٹھیک ہے تو یہ تھی اچھا میں آپ کو بتا دیتا ہوں بلو کارڈ کے لیے الیجیبیلٹی جو ہے پروفیشن کی وہ کون کون سے پروفیشن ہے جیسے نرسز ہے انگلیش آپ کو آنے چاہیے ویل ڈن باقی میں بات میں بتاتا ہوں آئی ٹی ہے اس کے بعد میں کوئی بھی پروفیشن ہو پروڈیکٹ مینجر ہو لیٹس پوز کہ آپ ویب ڈویلپر ہو اس طرح کی جوپس جو ہیں ہائیلی کوالیفائیڈ اکاؤنٹنٹ ہو آپ انجینئر ہو تو یہ جوپس آپ کو بلو کارڈ کے ساتھ ہی آپ جاؤ گے اچھا اس کے بعد میں آ جاتا ہے ہم کہتے ہیں کہ اس کو ہائیلی سکیلڈ پرسنز جیسا کہ وہ زیادہ پڑے لکھے نہیں ہوتے لیکن ایکسپیڈینس اور سکیلڈ ان کی بہت بڑی ہوتی ہے جیسا کہ مجھے ابھی کوئی یاد نہیں آرہا جیسا کہ ہیچ ٹی وی جو ہیوی ویہیکل ڈرائیو کرتے ہیں تو ان کو بہت ایزیلی جوپ مل جاتی ہے آپ کو کوئی بھی آپ جیسے پلمنگ کرتے ہو یا سکیمر ہو میسن ہو الیکٹریشن ہو اس کو ہم بولتے ہیں کہ ہائیلی سکیلڈ مجھے یاد نہیں آرہی ہے ابھی کون کونسی ہیں ہائیلی سکیلڈ یہ لوگ ہوتے ہیں ان کو جوپ بہت ایزی مل جاتی ہیں اچھا اس کے بعد میں اس کے بعد میں آ جاتی ہے لیبر جوپ تھوڑی سی ہارڈ ملتی ہے جیسا وہ مطلب تھوڑی ٹف بھی ہوگی فیزیکلی ٹف ہوگی مل جاتی ہیں اگر آپ کے پاس کونٹیکٹس ہوں گے جوپ آپ کو مل جائے گی یہ میں آپ کو وسوق سے کہتا ہوں زبان آپ سیکھیں بیسک انگلش آپ کو آنی چاہیے اچھا ان دونوں ویزوں میں آپ کو پلاس پوائنٹ کیا ہے ڈیپینڈنٹس آپ کے جا سکتے ہیں آپ کے بچے ہیں آپ کی وائف ہے ایزی لی جا سکتی ہے مجھے فن لینڈ کی اور جرمنی کی یہ بات بہت اچھی لگتی ہے اتنی دکت نہیں ہے اور تیسرا کنٹری جو ہے وہ ہے آئرلینڈ اینگلینڈ ڈیپینڈنٹس بہت ایزی لی جا سکتے ہیں ابھی انگلینڈ میں تھوڑا سا ہارڈ ہو گیا آئرلینڈ میں ابھی بھی تھوڑا ایزی ہے اگر آپ کے پاس پارٹمنٹ ہے اور ان کے کرائٹیریے میں آپ آ رہے ہو مطلب پی آپ کی تھوڑی ہائے ہے تو آپ اپنے بچے اپنی فیملی لاسکتے ہو جرمنی میں یہ اور فن لینڈ میں بہت اچھی بات مجھے لگتی ہے یہ اچھا یہ تو ہو گیا ان کے بارے میں تو پی آر آپ لیجیبل ہو آفٹر ٹوئنٹی وان منت کے بعد آپ پی آر لے سکتے ہو اس کے لیے آپ کو بی وان جو ہے ان کا جرمن لینگویج کا وہ آپ کو سیکھنا پڑے گا جب آپ کا ویزا لگ گیا آپ کو لیٹس پوچ کے بلو کارڈ یا ویزا لگ جاتا ہے آپ جرمن کی پریکٹس شروع کر دو کیونکہ آپ ٹوئنٹی وان منت کے بعد آپ لیجیبل ہو پی آر لینے کے لیے اگر آپ نئی پاس کرتے بیسک آپ کرتے ہو تو پھر آپ کو آپ ٹوئنٹی سیون منت کے بعد آپ لیجیبل ہو تو زبان سیکھنا بہت ضروری ہے جرمن جب ویزا ہو جائے آپ زبان سیکھنا شروع کر دیں اچھا اینیوے کوئی کسی قسم کا کوئی کوئیسٹن ہو آپ میں اپنا نمبر دے دیتا ہوں وڈس ایپ کے یہاں پہ چلا دوں گا پلیز مجھے یوکے ٹائم میں پانچ بجے کے بعد میسیج کیجئے میں نے کچھ دوست دیکھے ہیں کہ وہ کال پہ کال کر دیتے ہیں میسیج کریں بھائی میں نے لکھا ہوا ہے بار بار کہہ رہا ہوں کہ پانچ بجے کے بعد کال کریں شام پانچ بجے یوکے ٹائم میں اس کے بعد آپ کال کیجئے میں آپ کو کال پہلے میسیج ویسے جو صحیح جو ہے وی میسیج کریں میں جب بھی فری ہوں گا میں آپ کو جواب دوں گا یا اگر بیزی پہ ہوا تو میں آپ کو بول دوں گا بھائی میں بیزی ہوں تو تینکیو بیری مچ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اپنا خیال رکھے گا اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیں گوڈ لکھ مجھے اگر بیزیو